ہیلو گائز ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو کیسے آپ سب آئی ہوپ آپ سب بہت اچھے ہوں گے سیف ہوں گے مجھے میں ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ سیئر کرنے والی ہوں بیگن کی ایک ریسپی جو بہت جلدی بن جاتی ہے اور بہت تیشٹی لگتی ہے ڈیلی کے جو کھانے ہوتے ہیں اس میں آپ ہمیسہ بنا سکتے ہیں مطلب اس میں کوئی اسپیسل انگریڈینٹ نہیں ہے جو کہ آپ کے گھر میں نہیں ہوگا تو یہاں پہ میں ڈال رہی ہوں کراہی میں آئل اور میں نے بیگن کو اچھے سے کٹ کر کے صاف کر کے رکھ لیا ہے تو وہ میں ابھی آپ کو دکھاؤں گے کہ میں نے کس طرح سے کٹ کیا ہے بیگن کو تو اسی طرح سے آپ بیگن کو کٹ کر لی جائے گا اور میں نے یہاں پہ چھوٹے والے بیگن کا ہی use کیا ہے کیونکہ ہائدراباد میں بڑے والے بیگن ملتے ہیں بٹ وہ بہت اچھے والے نہیں رہتے بیٹی بیگن رہتے ہیں تو اس طرح سے چھوٹے چھوٹے بیگنوں کو کٹ کر لینا چاہیے اور یہاں پہ میں آئل ڈال کر بیگن کو تل رہی ہوں تو یہاں پہ میں تھوڑا سا نمک ڈال دی رہی ہوں ساتھی ساتھ تاکہ بیگن میں اندر تک نمک اچھے سے چلا جائے تو دیکھیں یہ بیگن کو اس طرح سے بھون لینا ہے یعنی تل لینا ہے اور اس کے بعد میں اسے نکال لوں گی اور باقی جو بچا ہوا آئل ہے اسی میں میں سارے مسالے اچھے سے فرائی کروں گی تو سب سے پہلے بیگن کو اچھے سے تل لینا ہے اچھے سے تلنا جروری ہے یہاں پہ جو بیگن ہے وہ 80% کک ہو گیا ہے تو 80% کک ہونے تک اسے تل لینا ہے تو دیکھیں تھوڑا سا تیل بچ گیا ہے اب اس میں میں ترکہ ڈال دوں گی اور باقی مسالے میں اسی میں اچھے سے فرائی کر لوں گی آپ چاہیں تو اس میں تھوڑا سا آئل اور ڈال سکتے ہیں بات ڈیلی کے جو کھانے رہتے ہیں اس میں کم آئل میں ہی بنانا چاہیے کبھی کبھی زیادہ آئل میں بنانے سے کھانا اچھا بنتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے بات ڈیلی کا جو کھانا رہتا ہے وہ کم تیل میں ہی اچھا بنائیے تب ہی اچھی بات ہے ہیلتھ کے لیے تو یہاں پہ میں نے ڈال دیا ہے دو لال میرچ اور یہاں پہ میں پنچھ فورن کا یوز کر رہی ہوں ترکے میں تو پنچھ فورن جرور ڈالیں اس سے جو سبجی کا سواد ہے بہت ہی اچھا آتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں پنچھ فورن اور لال میچ اچھے سے ترک چکے ہیں تو میں ڈال رہی ہوں یہاں پہ پیاج میں یہاں پہ دو چھوٹے چھوٹے پیاج کو اچھے سے چاپ کر لی تھی اور میں نے یہاں پہ جو بیگن لیا تھا وہ آدھا کلو لیا تھا تو اس کے اکارڈنگ میں نے دو چھوٹے چھوٹے پیاج کو اچھے سے چاپ کر لیا تھا اچھے سے چاپ کرنے سے کیا ہے کہ آپ کی گریوی اچھی بنے گی اور تھوڑا سا فرائی ہو جانے کے بعد ڈال دیا ہے میں نے کری پتہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے کری پتہ پہلے کیوں نہیں ڈالا تھا ترکے میں کیونکہ کری پتہ تھوڑا سا گندہ تھا تو میں واش کر کے اسے بعد میں ہی ڈالنا پریفر کی اگر آپ کے پاس فریش کری پتہ ہو تو آپ ترکے میں یوز کر سکتے ہیں تو پیاج کو اچھے سے فرائی کر لینا ہے اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی ادرک لسن کا پیسٹ تو دیکھیں میرا پیاج گولڈن براؤن ہو گیا ہے تو میں ڈال دے رہی ہوں اس میں ادرک لسن کا پیسٹ میں نے یہاں پہ ایک چھوٹے چمچ ادرک لسن کا پیسٹ یوز کیا ہے اور تھوڑا دیر فرائی کرنے کے بعد ڈال دوں گے اس میں میں ٹاماتر ہلکا سا فرائی کر دینے سے جو لہزن کا کچھاپن ہے وہ چلا جاتا ہے تو اس کے بعد ہی باقی سارے مسالے ایڈ کیجئے گا تو یہاں پہ میں نے دو ٹاماتروں کو پیسٹ لیا ہے مکسی میں پیسٹ لینے سے اس کی گریوی بہت ہی اچھی بنتی ہے اور جلدی بن جاتی ہے تو آپ ایک بار ٹرائی کیجئے گا اور اس کے ساتھ ہی میں ڈال دوں گی سارے سکھے مسالے تاکہ جو ٹاماتر ہے اس کے ساتھ ہی مسالے بھی اچھے سے بھون جائیں نہیں تو جو سکھے مسالے رہتے ہیں ان سے بھوننے کے لئے یا تو آپ کو تیل کی ضرورت پڑے گی نہیں تو پھر وہ جل جائیں گے تو یہاں پہ میں نے تیل کم یوز کیا ہے اس لئے میں اسی سے میں مسالے ڈال دے رہی ہوں تو میں نے مسالوں میں ڈالا ہے حلدی لال مرچ اور دھنیا اور میں ڈال دوں گی تھوڑا سا جیرہ پاؤڈر بھی اس کے بعد میں تھوڑا سا اس میں پانی ڈالوں گی کیونکہ مسالے بہت سکھے سکھے سے لگ رہے ہیں تو ہلکا سا پانی ڈال کر اسے اچھے سے فرائی کر لینا ہے تیل چھوڑنے تک اور یہاں پہ میں نے جو فلیم ہے بالکل لو رکھا ہے دیکھیں مسالے اچھے سے فرائی ہو گئے ہیں تو اب میں ڈال دوں گی اس میں بیگن بیگن ڈال کر میں دو سے تین منٹ تک یہاں پہ بھونوں گی اس کے بعد میں اس میں پانی ڈال دوں گی اب میں نے پانی ڈال دیا ہے اور مجھے تھوڑا سا کم لگ رہا ہے کیونکہ بیگن کو پکنے میں بھی تھوڑا سا بھی ٹائم لگے گا تو میں نے تھوڑا سا اور پانی ڈال دیا تھا اس میں اور اس کے بعد میں نے دھکن لگا کر اسے دس سے پندرہ منٹ تک پکنے دیا تھا تو جیسے یہ ایٹی پرسنٹ کوک ہو گیا ہے میں نے ڈال دی ہے دو دین ہری مرچیں بیچ سے کٹ کر لی ہے اور اس کے بار ڈال دیا ہے بس ٹوانٹی مینٹ اب اور پکنا بچا ہوا ہے گریوی بھی تھوڑی تھوڑی کاری ہو گئی ہے تو دیکھیں یہ بن گیا ہے ہلکہ ہلکہ تیل بھی اوپر آنے لگا ہے کیونکہ میں نے بہت زیادہ تیل کا یوز کیا نہیں تھا اس لئے بہت زیادہ اویلی یہ دیکھنے لگا ہے اوپر سے ڈال دیا ہے دھنیا کی پتیاں اور ان کو میں مکس کر لوں گی مکس کرنے کے بعد دو منٹ بعد میں گیس کو آف کر لوں گی اور یہاں پہ دیکھیں بلکل ہلکے ہاتھوں سے میں اسے مکس کرنے ہوں تاکہ جو بیگن ہے وہ ٹوٹے نہیں بیگن بہت اچھے سے پک گیا ہے ریسیپی پسند آئے فرینڈ تو لائک سے رن سسکرائب ضرور کریے گا اور ایک بار ٹرائی ضرور کریے گا اچھا لگا ہو تو کمیٹ بھی ضرور کیجئے گا تھانکیو تھانکس فور واشنگ اور اسی طرح بنے رہیے گا میرے چینل کے ساتھ